مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے جو ہے نا کرپ سائیکل کے سٹرکچر سے ریڈیڈیڈ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کرپ سائیکل کی سٹرکچر ہم کس طرح بناتے ہیں تو ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ کون کون سے ریاکٹنٹس بنتے ہیں کون کون سے پروڈکس بنتے ہیں اور کون کون سے انزائمز یوز ہوتے ہیں میں آپ کو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا کرپ سائیکل میں ہوتا یہ ہے کہ اوکزیلو ایکسٹریٹ ہوتا ہے اوکزیلو ایکسٹریٹ سے سٹرکچر منتے ہیں اوکزیلو ا hostel کے پاس چار کاربن ہوتے ہیں سٹرر کے پاس چھے کاربن ہوتے ہیں سٹرکچر کے بعد ہمارے پاس آئیسو سٹرکچر بنتے ہیں جو اس کا آئیسو مار ہے اس کے بعد ایک کاربن ان میں سے کم ہو جاتا ہے اور الفا کیٹو گلوٹا ریڈ بان جاتا ہے اس کے بعد ایک اور کاربن کام ہو جاتا ہے ہمارے پاس سکسینیٹ بنتا ہے سکسینیٹ کے بعد فیومر ایٹ اور فیومر ایٹ کے بعد ملیٹ ساروں میں چار جار کاربن ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اگزائلو ایسٹیٹ بان جاتا ہے اس سائیکل کا ہمارے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سائیکل میں ہمارے پاس جب جب ایک کاربن کام ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر این اے ڈی پی ایچ بان جاتا ہے تو ہمارے پاس NADPH اور FADH2 بنتے ہیں اور NADH2 اور FADH2 کو ہم لے جاتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے پاس اور ہمارے پاس جانے انرجی بنتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بڑا ایمپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہماری سروائیول کے لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہی ہے اور یہ مائٹو کانڈریا کے اندر ہو رہے ہیں سارا پروسس تو اسی لیے مائٹو کانڈریا کو پاور ہاؤس آف دی سیل بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ والا سائیکل کسی طریقے سے رک جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے ہم مر جائیں گے یہ جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں تقریبا سارو کے اندر ہو رہے ہیں پلانٹس کے اندر بھی اینیملز کے اندر بھی ہیومن بینکس کے اندر بھی تقریبا سارو کے سارو کے اندر ہو رہے ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم صرف جائنا سٹرکچر سے ریلیٹڈ پڑیں گے کہ سٹرکچر زمکے کس طرح بنتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں سٹرکچر سے ریلیٹڈ پڑنا ہے کہ سٹرکچر کس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ اگزیلو ایسیٹیٹ سے نہیں کریں گے ہم سٹارٹ سکسی نیٹ سے کریں گے کہ سکسی نیٹ سے آگے آگے ہم کس طرح جائیں گے اگر اگزیلو ایسیٹیٹ سے سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا بہت ہمیں مشکل ہو سکتے ہیں اسی لئے ہم سکسی نیٹ سے سٹارٹ کریں گے سکسی نیٹ سے آن وڈ جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک سٹرکچر میں ہیڈروجن ریموو ہوگا تو اگلے سٹرکچر میں ہیڈروجن ریموو ہوگا پھر اگلے سٹرکچر میں دوبارہ ہیڈروجن ریموو ہوگا بس یہ ہمارے پاس جو ہے نا سکسی نیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے نیگٹیف سائن اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ مایکرو سیکنڈ کے لیے ہو رہا ہوتا اور یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے ہم سی دبل بانڈ او نیگٹیو لگا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سکسی نیٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے تو باقی جو سکچرز ہیں وہ آپ ایزی لی بنایا پائیں گے ہم سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے سکسی نیٹ کا بنایا سکسی نیٹ کا ہمارے پاس ہے جی سی ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ او نیگٹیو سی ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ او نیگٹیو یہ ہمارے پاس سکسی نیٹ بان گیا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہم سکسی نیٹ سے آن ورڈ جیسے جیسے جاتے رہیں گے ہم ایک سٹیپ میں سکسی نیٹ سے آن ورڈ جیسے جاتے رہیں گے ایک سٹیپ میں ایچ ٹو ریمووو کریں گے اگلے سٹیپ میں ہم وارٹر ایڈ گار دیں گے دوبارہ اگلے سٹیپ میں پھر ایچ ٹو ریمووو کریں گے اگلے سٹیپ میں دوبارہ وارٹر ایڈ گار دیں گے ہم نے یہ والا کام کرنا ہے کہ ایک سٹیپ سے ایچ ٹو ریمووو کرنا ہے water add کرنا ہے h2 remove کرنا ہے water add کرنا ہے بس اب ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے succinate succinate سے ہم نے آگے onward جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے succinate کے بعد بنتا ہے fumarate fumarate بنتا ہے ہم نے بنانا ہے fumarate میں نے آپ کو بتایا ہم کیا کریں گے اس step میں h2 remove کریں گے یہ جو h2 remove ہوتا ہی جاتا کہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ fad positive ہوتا ہے fad positive convert ہو جاتا ہے fad h2 میں اب دیکھیں fad تھا یہاں پہ fad h2 ہو گیا ہے یعنی symmetry کیسے ہوا ہے وہ یہاں سے نکلیں گے اب دیکھیں Records ہم نے ہاں سے نکال نے Серг parliament council этого cc double ban اسے ہم نے neutا نکال نے اب جب ہم rad December نکال لیں گے نا تو ایک doors mask ack ایک ir carnation کر 준비 ہم نے نکال دیا مثال کے نظر اسے خوبیا ایک ArbicDesayon جب ہمارے پاس سی ایک اور سی ایک نکل گیا اور ڈیبل وو جہاں نیجی過د ہو گیا یہ بھی نیچے والا بھی سی اچ ہو گیا اور ہمارے پاس سی ڈبل بونڈ او نیگیڈیو اسی در آگیا اب دیکھیں جب ایک کارب ہیڈروجن یہاں سے نکل گیا ایک ہیڈروجن یہاں سے نکل گیا تو یہ الیمینیشن ری ایکشن ہو رہا ہے یعنی ہیڈروجن نکلیں جب بھی میں نے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی دو کاربن والی میں سے سٹرکچر میں سے کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے یعنی ایچ ٹو او نکل جاتی ہے جیسے ہمارے بن جاتی ہے یعنی جو بھی دو کریب کریب کاربن ہوتے ہیں دونوں کاربن میں سے کوئی ایک چیز نکال لیں تو ان کے دبل ہامے پتہ ہے تو ہم نے اس کاربن سا نکال ہے نکال ہے تو ان کے دلام سے دبل بان میں اب جیسے یہ سی اس سی ڈبل بونڈ وو ہمارے پاس بن گیا ہے اب ہمارے پاس یہ پہلے سکسینیٹ تھا اب ہمارے پاس وہ بن گیا ہے یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ایک step ہمارا complete ہو گیا ہم نے کیا کیا سقسینیٹ سے صرف ایچ ٹو بائر نکال لیا اور ایچ ٹو بائر نکل کے کیا کیا اس نے ایف ایڈ ایچ ٹو بنا لیا یہ ہمارے پاس ہو گیا فیوماریٹ اگر آپ کو صاف نظر نہیں آرہا نا سیون ٹوئنٹی پرنٹ پر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کرسٹل لیے نظر آئے گا فیوماریٹ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیوماریٹ سے اگلا سٹپ میں ہم نے کیا کرنا ہے وارٹر ایڈ کرنا ہے ایک سٹپ سے ایچ ٹو میگوی 처�azy اگلے سٹپ میں وارٹر ایڈ کر ایڈ کرنا ہے جب ہم ہم فیوماریٹ میں وارٹر ایڈ کریں گے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس اپنے ایڈ کرنا ہے یہ سی ایچ ہے ڈبل ڈ سی ایچ ہے سی ڈبل ڈ بڈ ڈ ایچ ہے میں یہں پہ بتا رہو ہم تو یہ سی ڈی ڈی دبل ڈ اڈ نیگیٹیو اور اسی طرح ہمارے پاس CH ہے دبل بانڈ ہے بیج میں C دبل بانڈ O نیگیٹیو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہ الکین ہوتی یعنی CH2 دبل بانڈ CH2 ہوتی اس میں ہم نے وارٹر ایڈ کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ایک کے پاس ایک کاربن کے پاس OH لگ جاتا اور ایک کاربن کے پاس H لگ جاتا ہمارے پاس تو ایک ہمارے پاس ہو جاتا CH3 سنگل بانڈ ہو جاتی CH2 اور ہمارے پاس OH ہو جاتی الکول بان جاتا یہ ہمارے پاس نورمل ریاکشن ہوتا ہے تو اسی طرح ہم نے ان میں بھی وارٹر ایڈ کرنا ہے اس فیوماریٹ میں ہم نے وارٹر ایڈ کرنا ہے جب ہم وارٹر ایڈ کریں گے نا تو ایک کاربن کے پاس OH چلا جیگا ایک کے پاس سمپلی H چلا جیگا اور ان کے دماغے جو دبل بانڈ ہے یہ ختم ہو کے سنگل لے جی یعنی یہ ہمارے پاس CH ہے سی دبل بانڈ O نیگیٹیو ہے اسی طرح یہ CH ہے اس کے پاس ایک ہیڈروجن چلا گیا مثال کہ میں نیچے والے کو کہتا ہوں اس کے پاس ایک ہیڈروجن چلا گیا یہ CH2 ہو گیا اور نیچے ہمارے پاس سی دبل بانڈ O نیگیٹیو اور یہ جو اوپر والی کاربن ہے اس کے ساتھ کیا آ جگا OH یہ ہمارے پاس سمپل جنرل کونسیپ تھا کہ ہم جو وارٹر ایڈ کریں گے تو وارٹر کس طرح اس میں ایڈ ہوتا ہے وارٹر ہم ایڈ کرنے لگے ہیں اس فیومر ایڈ میں جیسے ہم نے وارٹر ایڈ کیا ہمارے پاس CH ہے سی دبل بانڈ O نیگیٹیو ہے اسی طرح یہ سنگل بانڈ بن گی نیچے سی ایڈ ٹو بن گیا سی دبل بانڈ O نیگیٹیو بن گیا اور اوپر والے کے ساتھ آ گی OH اب یہ ہمارے پاس بن گیا مل ایڈ کیا بن گیا ہمارے پاس مل ایڈ پہلے سٹپ میں ہم نے کیا کیا ایڈ ٹو ریموو کیا دوسرے سٹپ میں ہم نے کیا کیا سمپلی وارٹر ایڈ گار دیا اب اگلے سٹپ میں دوبارہ کیا ہوگا ایڈ ٹو پھر ریموو ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈ ٹو دوبارہ ریموو ہوگا اب ہم نے ایڈ ٹو دوبارہ ریموو کرنا ہے اب ہم کیسے ایڈ ٹو ریموو کریں گے میں یہ سیپریٹلی بنا رہا ہوں تاکہ ہم آپ کو صاف سب بڑا بڑا نظر آئے یہ سی ایڈ ہے اس کے اوپر او اچ لگاو ہے جو میل ایڈ ہے یہ سی ڈبل بونڈ او نیگیٹیو ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس سی ایچ ہے ٹو ہے اور سی ڈبل بونڈ او نیگیٹیو ہے یہ ہمارے پاس میل ایڈ کا سٹرکچر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایچ ٹو ریموو کرنا ہے اب ہوگا کچھ ایسا کہ یہاں پہ ایک انزائم ہوتا ہے جو ہمارے پاس میل ایڈ ہیڈروجنیز نام کا انزائم ہوتا ہے وہ انزائم کیا کرتا ہے وہ انزائم اب یہ نہیں کرے گا کہ ایک اس کاربن میں سے ایچ ریموو کرے گا ایک اس کاربن میں سے ایچ ریموو کرے گا وہ آتا ہے اور آتے ساتھ ہی ایک ہی کاربن میں سے دونوں ایچ ریموو کر دیتا ہے ایک ہی جو اکسیجن کے ساتھ لگاو ہے اس کے ساتھ جو ایچ ہے وہ ریموو کر دے گا اور ایک جو ہمارے پاس ہیڈروجن ہے اس کے ساتھ جو ایچ لگا ہوا یہ ریموف کر دے گا جیسے ان دونوں میں سے ایچ ریموف ہوگا اکسیجن کی بانڈ سنگل ہوگی اکسیجن ہمیں پتہ ہے ڈبل بانڈ بناتا ہے اکسیجن اور کاربن کے دیمان ایک دامی ڈبل بانڈ بانجے گی یعنی یہ ہمارے پاس کچھ یوں بانجے گا سی ڈبل بانڈ او یہ ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ او نیگیٹیف اور یہ ہمارے پاس نیچے والا اسی طرح سی ڈبل بانڈ او نیگیٹیف اب ہمارے پاس کچھ یوں سٹرکچر بانجے گا دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ملیٹ ہے ملیٹ کے بعد ہم نے کیا کیا ایچ ٹو ریموف کر رہے ہیں ایک ہرڈروجن یہ اکسیجن والے کے ساتھ ہے میں اوچ اوپر لکھ دیتا ہوں ایک یہ والا ایک یہ والا یہ دونوں ریموف ہو گئے جیسے یہ ریموف ہو گئے سی ڈبل بانڈ او بن گیا یہ سی ڈبل بانڈ او نیگیٹیف ہو گیا نیچے ہمارے پاس بن گیا سی ڈبل بانڈ او نیگیٹیف اب یہ جو چیز ہمارے پاس بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوگزیلو ایسیٹیٹ اب جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ایچ ٹو ریموف ہوا تھا اس ایچ ٹو نے کیا کیا ایف ایڈی پوزیٹیف کو کنورٹ کر دیا تھا ایف ایڈی ایچ ٹو میں اسی طرح ہمارے پاس جو یہاں پہ ایچ ٹو ریموف ہوا ہے وہ کیا کرے گا جا کے ایڈی پوزیٹیف کو کنورٹ کر دے گا ایڈ ایڈ ایچ ٹو میں یا ایڈ ایڈ پی ایچ ٹو میں یہ ہمارے پاس ایڈ ایڈ ایچ ٹو پھر کیا کریں گے آگے جاتے ہیں اور آگے جا کے میں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے دری اب یہ جو ایگزیلو ایسٹیٹ ہے نا یہاں تک ہم پہنچ گیا ہیں سکسینیٹ سے فیومر ایٹ فیومر ایٹ سے مل ایٹ مل ایٹ سے اگزیلو ایسٹیٹ اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو اس ٹیپ میں ایک ریورس لے گی جاتا ہوں یعنی سکسینیٹ سے الفا کیٹو گلوٹا ریڈ بنایا کے دکھاتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ جو سکسینیٹ ہوتا ہے اس میں چار کاربن ہوتے ہیں اور الفا کیٹو گلوٹا ریڈ میں پانچ کاربن ہوتے ہیں یعنی مارے پاس چیئے ٹو سی ڈبل ڈبول ڈہو نیگیٹیو تھا چیئے ٹو ڈبل ڈبل ڈیگٹیو یہاں سے مارکے گئے تھے اب میں یہاں سے آپ کو ایک سٹر پیچھے لے گی جا رہا ہوں اب ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایک دو تین چار کاربن ایک کاربن کا اضافہ کرنا ہے سمپلی ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ جو چیئے ٹو ڈبل ڈو نیگیٹیو ہے کیوں 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 کہ الفا کیٹو گلوٹا ریڈ کے بعد پانچ کاربن ہوتے ہیں اب جب میں نے ان کی دنیوانے کاربن کے اضافہ کیا نا اب وہ کاربن ایک اس کے ساتھ بانڈ بنا رہے کہ اس کے ساتھ کاربن تو چار بانڈ بناتا ہے مجبوراں ہمیں دو ہیڈروجن بھی اس کے ساتھ لگانے پڑیں گے تو یہ ہمارے پاس بن گیا الفا کیٹو گلوٹا ریڈ الفا کیٹو گلوٹا ریڈ یہاں تک ہمیں صاف سمجھ آگئے کہ ہم نے پہلے سٹپ میں کیا کیا ایچ ٹو ریموف کیا ایچ ٹو ریموف کیا تو دبل بانڈ بان گیا اب اس فیوماریڈ میں ہم نے ایچ ٹو ایڈ کیا تو ہمارے پاس میلیڈ بنا پھر ہم نے دوبارہ ایچ ٹو ریموف کیا تو ہمارے پاس اگزیلو ایسٹریٹ بان گیا اسی طرح یہاں میں ہم نے پانچ کاربن بنایا دی ان کے درمیانے کاربن بنا دی اور اس کی ویلنسی پوری ہی کر دی اسی سے سٹریٹ تب بنتا ہے جب ہمارے پاس یہاں پہ ایسی ٹائل들이 اے آ اسی لئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتے ہیں سی ڈبل بانڈ او سی ڈبل بانڈ او تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ سٹریٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پہلے کیا کریں گے اسی طرح یہ جو ہمارے پاس دو کاربن پہلے ہم کیا کرتے ہیں تین سی ڈبل او نیگیڈیو ڈال دیتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے پاس یہ ٹرائے کار باکس لے کی ایسٹ سائیکل ہے اور ٹرائے کار باکس لے کی ایسٹ سائیکل میں ہمارے پاس تین سی ڈبل باؤں نیگیڈیو آتے ہیں پہلے ہم نے یہ کیا جو سیٹریٹ اور آج سو سٹریٹ ہیں کوشش کرنی اسے آپ نے زمانی یاد گنے کوشش کر لینے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جانا دوبارہ ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ بھی سٹیپ میں وارٹر اے ایڈ ہوا تھا سوری یہاں پہ کیا ہوا تھا ہمارے پاس اوٹم ہوتا ہے toteل ہوتا ہونے کے بعد ہمارے پاس اگلے سٹیپ میں محور ایڈ ہونا تھا اب ہم ان ferٹ ہرنے ہے یہاں پہ's ہم مٹا ہوتے ہیں تو اوپس ہوں گا معلوم پہلے سے ہی ہمارے پاس اور دو کاربن فردر لگ رہے ہیں تو میں پہلے کاربن 6 پورے کار لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چونکہ یہ ٹائک کارباکسلک ایسڈ سائیکل ہے میں یہاں پہ سی ڈیبل بانڈ او نیگٹیو سی ڈیبل بانڈ او نیگٹیو سی ڈیبل بانڈ او نیگٹیو پہلے ڈال دیتا ہوں کیونکہ سٹریٹ میں تین کارباکسلک ایسڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے سیٹریٹ میں ہمارے پاس تین کار باؤگزلک ایسیڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں صاف پتہ ہے اب ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ہے سی ڈبل باؤنڈ او سی ڈبل او نیگیٹیف اور یہاں پہ سی ڈبل باؤنڈ او نیگیٹیف تھا ہمارے پاس یہ سیمپل تھا ہمارے پاس اب دیکھیں ہمارے پاس جو دوسری نمبر والی کاربن ہیں آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے سیمپل بس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوایا کس طرح پہلے آپ سٹرکچر سیکھ لیں ہم نے کیا کیا پہلے چھے کاربن بنائے کیونکہ سیٹریٹ میں چھے کاربن ہوتے ہیں تین کاربو کے ساتھ کاربوکس لے گیا سیڈ بنا دیا اب ہمارے پاس ایک دو تین کاربن مانگے جو کاربن نمبر ٹو ہے اس کے ساتھ ہم نے او ایس ڈال دیا باقی اس کاربن کی بلنسی پوری کا لیں ایک دو ہے تو اس کے ساتھ دو ہیڈروجن آگے ایک دو ہے تو اس کے ساتھ دو ہیڈروجن آگے یہ ہمارے پاس بن گیا سیٹریٹ سیٹریٹ یہ کیسے بنا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب سیٹریٹ کے بعد ہم نے بنانا ہوتا ہے آئیسو سیٹریٹ آئیسو سیٹریٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ او ایچ ہے نا اس او ایچ کو سیمپل آپ نے ادھر لیانا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے پاس بتا ہے سیٹریٹ اور آئیسو سیٹریٹ کے دوسرے کے آئیسو مرض ہیں سمپل آپ نے او ایچ کو تیسے کاربن پر لینا ہے ایچ ٹو کو اوپر لے جانا بس آپ کے پاس آئیسو سٹریڈ بن جائے گا یعنی ہمارے پاس سی ایچ ٹو ہے سی ریبل بونڈ او نیگیٹیو ہے تو ہم کیا کریں گے سی ایچ ٹو کو اوپر لے آئیں گے سی ریبل بونڈ او نیگیٹیو اسی طرح یہ ہمارے پاس سی ایچ او ایچ ہم نے اسی طرح بنائے گیا آپ نے صرف کاربن نمبر ٹو پہ جو ایسو سٹریٹ میں کیا ہوا یہ نیچے چلا گیا کاربن نمبر تھری پہ اور ایچ ٹو پر چلا گیا ہمارے پاس آئیسو سٹریٹ بن گیا میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سٹوری باقی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا سٹریٹ والی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں مٹا دیتا ہوں کہ سٹریٹ ہمارے پاس بنا گیا سے ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا یہ اسی ٹائل کو اے ہمارے پاس Acts سے بنتا ہے حكومت چیز تھا دول او تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس reimسFrank صحصہ ہ Sharon اگر انزائم ہوتا ہے نا اس کو سلفل گروپ ہوتا ہے اس�ی ایسی ٹائل کو اہ اب یہ جو بتانا ہے نا اس اسی ٹائل کو اے ریکشن کرنا تھا کیا نے کیا کا فارمولا یہ تھا سی ربان سی دبل بانس اہ میرا اگر آپ سمپلی وہ یاد کر لیتا تو نہ وہ ہی بے ختم ہو جائے گا لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ پیچھے سٹوری بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بنا گی اس طرح یعنی اس کے پاس دو phenomenon چار کاربن تھے وہ ہمارے پاس اوگزیلو ایسیٹیٹ ہمارے پاس تھا سی ڈبل بوڑن وو نیگیٹیف سی ڈبل بوڑنو او نیگیٹیف یا آپہ مارے پاس تھا سی ایچ ہوتا ہے نہیں ہے سٹیل کوئی سپرڈ ہو جیتا میں پتہ ہے اب ہم نے یہ چیز ایڈ کرنی تھی اس کے اندر یہ چیز اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ جو سی ڈبل پونڈ او ہے اس کے ساتھ ایک او ایچ لگ جائے گا او ایچ لگ گیا کیوں او ایچ لگا کیونکہ وارٹر بھی ایڈ ہو رہا تھا اور یہاں پہ جو سی ڈبل پونڈ او نیگیٹیو اسی طرح آ گیا یہاں پہ نیچے والا او ایچ سی ڈبل پونڈ او نیگیٹیو اسی طرح آ گیا اور یہ جو اوپر والا سٹیچر تھا نا یہ بھی اسی طرح آ گیا او ایچ نکلا وہ یہاں پہ آ گیا اور باقی یہ ساری چیز بن گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سٹیکچر آپ کو بنانے آ گیا کی